مجھے گلدار نے مجھے لگتا پرسوں سے ایک دن پہلے اس نے ایک محلہ پر حملہ کر دیا لیکن وہ محلہ کی بادوری کو میں سلام کرتا ہوں کیونکہ وہ اکیلی تھی لیکن کسی طرح گلدار سے اپنا آپ کو چھوڑا کے وہ واپس آگئی اور اس کے باد کیا کریا اس کے اگلے دن اس نے جو ہے اس نے ایک بچی کو جو کیچے ایک چھوٹی سی بچی رات میں اپنے گھر میں تھی اس کی ماں بھی سامنے روٹی بنا رہی تھی وہ اس کو دروازے سے اٹھا کے لے گیا اس کے باد ون بھیباغ نے ہم کو بلایا اور اس کو نربخشی گھوشت کرا اور اس کو پکڑنے کی پوری کوشش شروع نے کری ٹرینکولائز کرنے کی یہ کہ انہوں نے ٹیم لگائی اور پنجرا جو بھی ہے وہ کوشش کرتے رہے تو میرے ساتھ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے میرے ساتھ میرے سہیوگی زہیر اور میرے سہیوگی ازر تھے ازر خان تو رات میں ہم لوگوں نے میں نے کہا کہ ایک پارٹی تو ہم لوگ راستے میں ساچ کرتے رہے اور دوسری ٹیم کو ہم نے ایسا لگایا زہیر کو کہ آپ سڑک پر ساچ کرو تو سڑک پر ان کو نجر آگئی قریب ساڑھے بارہ بجائے ٹھیک گھتنا اس طال سے نیچے قریب ڈیڑھ سو میٹر نیچے اور جب ہم گھٹنا اس طال پہ گئے تھے تو ہمیں یہ آبھاس ہو چکا تھا کہ یہ ایک مادہ ہے تو رات کو ان کو جیسی وہ مادہ اس طال پہ دیکھی تو انہوں نے اس کو گولی چلائے گولی چلانے کے بعد کہ وہ وہاں پہ کہیں پہ جھاڑیوں میں گھج گئی اس کے بعد کہ کہتے ہیں وہ اس کی تلاش کرتے رہے لیکن باری شروع ہو گئی تو وہ واپس آگئے وہاں سے ہم لوگ اور صبح پھر وہ جو ہماری پہلی ٹیم تھی کیونکہ ہم لوگ دیر میں آئے تھے ہم دوسری جگہ تھے تو وہ جب صبح وہاں پہ اسے گھومنے گئی اور دھونڈنے کے لئے وہ لوگ اسے گئے تو اس گلدار نے ان لوگوں پہ حملہ کر دیا جس سے ایک ون کرمی کو جو ہے اور وہ جو ہمارے شکاری زہیر تھے ان کو بھی چوٹ آئی اور بندوق ان کے ہاتھ سے گر گئے ان کے یہاں پہ کافی چوٹ بھی آئی ہے جس کا انہوں نے میڈکل پڑا ہے اس کے بعد ہماری دوسری ٹیم میں اور ازر وہاں پہ اس جگہ پہ گئے اور ہم لوگوں کے پاس ایک جال تھا اور ایک ٹیم تھی جو کی وہ یہ چاری تھی ون بیوہا کی اس کو ٹرینکولائز کرے اور جب ہم اس جھاڑی کے اوپر تھے پاس پہنچے سائٹ سے تو اس نے کیا ہے سیدھے ہم پہ حملہ کر دی اور جیسی اس نے حملے ہم پہ حملہ کر آ تو اس کو میں نے پوراں پہ گولی مار دی میرے ساتھی میرے بعد ازر خان نے بھی اس پہ گولی ماری تو وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا اور یہ جو مادہ ہے یہ آٹھ سال یا نو سال کی اس کے عمر ہے اور اس کے دونوں کا نائن ٹوٹے ہیں اور یہی وہ مادہ ہے جس نے کی یہاں پہ درگھڑناوں کو جس نے انجام دیا ہے دیکھیں گلدار کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے بہت وجہ ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا شارعہ روپ سے اکشم ہو جانا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دماغ میں بھوک کی وجہ سے کوئی فیتور آ جانا لیکن دیکھیں ان دونوں کارانوں سے بھی ایک کارانوں کو سب سے موسیقی 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 موسیقی